جس جس سے بھی تعلق توڑا ہوئے ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے یہ بات بھلا ہی نہیں جاتا میں اور یہ سیشن ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہی والا انصر ہوتا ہے جب بھی رشتہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے بھلا ہی نہیں جا رہی ہے یہ بات تو یہ بات آپ کو میں ابھی بتا دوں کہ بھولنا آپ کے کام بس میں ہے بھی نہیں اور نہ ہی کوئی مقصد ہے بلانے کا therapy is not in the forgetfulness therapy is in the forgiveness not in the forgetfulness you cannot forget about it بھلا کے یہ کام نہیں ہوگا نہ ہی آپ کے بچ میں بلانا ماف کر کے یہ کام ہوگا اور مافی کرنا احسان ہے اور احسان جو ہے وہ رحم کے اوپر کھڑا ہے تو اگر آپ کے اندر رحم کا مادہ زیادہ ہے تو پھر آپ کے عشتے نہیں ٹوٹیں گے اور آپ واحد وہ بندے ہوں گے جس کے اوپر جاتی ہوتی بھی ہے پھر بھی وہ اگلا جا کے دروازہ کھٹا کیونکہ جس نے نائنصاف کی ہوتی ہے اگر اس کو پتا ہے تو وہ ایک embarrassment کی feeling میں ہوتا ہے اس لیے وہ نہیں initiate کر رہا ہوتا بات اور اگر اس کو نہیں پتا تو وہ پھر وہ اسمجھ جاتا ہوتا ہے کہ آپ نائنصاف ہیں جو پہلا initiative لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نبیل اسلام نے اس کو کتنی بشارتیں دی کہ جو پہلا initiative لے گا تعلق بڑھانے کا آپ حدیثیں پڑھیں تو اوقع پچھلتا ہے کہ اس بندے کا درجہ اللہ تعالیٰ کی نبیل اسلام نے کیسے بتایا کہ جب تعلق ٹوٹ رہا ہو اور بنانے کے لئے جو پہلا initiative لے گا اس بندے کی کیا خصوصیت اللہ تعالیٰ کی نبیل اسلام کو پسند آئی ہے مگر ہمیں نبی کی اور قرآن کی آیتوں سے زیادہ اپنے اس انصاف کے اس demand ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نظام پر جیسے فائق کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ نہ انصاف پر تو میں تو آخرت میں دیکھوں گا ایسے کام نہ کریں آخرت کا انصاف جو ہے نا وہ بہت سخت ہے آخر کی بڑی بڑی سزاؤں میں اسے ایک سزا جو ہے نا تب سے بڑی سزاؤں کہ لوگوں کو عذاب میں دیکھنا ہے یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ اپنے کسی جاننے والے گرسندار کو بھائی کو بہن بچے کو نہ اتلالہ نہ کرے کہ ہم کسی کو عذاب میں دیکھ لیں اس سے بڑا کیا عذاب ہونا ہے کہ اپنے بچوں کو ماں باپ کو آپ جلتا ہوا دیکھیں تو یہ معاملات جو ہے نا یہ یہ فرگیونس کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ میں حدیث کا مقوم سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسندیدگی سے اور سب سے زیادہ جو ہے نا الفت کس بندے کے ساتھ دکھانی ہے آخرت والے دن وہ شخص ہوگا جو لوگوں کو معاف کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت عصور اور اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ عشاء فرمانہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جو میری صفت دنیا میں پریکٹس کرتے رہے جن کے اتنے اعلیٰ درجات مگر ہم ہم معاف نہیں کرتے کسی کو اور اسی پہ اس لئے معاف نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لائیر ہمیں وکیل وکیل کھلنے کا شوق ہوتا ہے ہم جد کھیل دے ہوتے ہیں یا وکیل بنے ہوتے ہیں جج بنے ہوتے ہیں اور سب کانشیسلی قرآن اور حدیث ہی اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ تو انصاف کرتا کر رہا ہے اس کو میں نے چھوٹ دی دی تو یہ دوبارہ بڑا کام کرے گا اس سے بھی برا حرکت کرے گا ہر بندے کی اپنی جسٹیفیکشن ہوتی سو یہ یاد اکھیے گا بھولنے کا کوئی کہہ رہا آپ سے نہ ہی آپ کے بس میں بھولنا کسی میں آپ کے ساتھ اتھی کیا بے شک یاد اکھیں مگر تعلق نہیں توڑ سکتے آپ اسی کے ساتھ کیونکہ یہ میری اور آپ کی سیلس پیٹ کی بات نہیں ہے میری اور آپ کی سیلس پیٹ دس دس ہزار گناہ بھی بڑی ہو تب بھی اللہ کی نبی علیہ السلام کی ایک ردیث کے اوپر ساری کسائی سیلس پیٹ قربان نبی علیہ السلام کی ردیث کے آگے ذلیل ہونا ہے قرآن پاک کی آیت کے آگے ذلیل ہونا ہے یہ ہم کیا چیز ہیں ہم ذلیل کا مطلب تک کم ہونے ہم کیا چیز ہیں ہماری سیلس پیٹ کی ایسس ہو جو آیت کو پورا کر رہا ہے غیرت تو اس کی ہے سو اصلی معاملہ آخرت کے دن کھڑے ہونے کی جو پچاس ہزار سال کی جو لائف ہے نا وہ یہ تیسٹیس سال پہ چاہ پچاس سال کی لائف کو نا اتنی امپورٹنس دیں یہ سب نے مر جانا ہے اور کوئی بھی نہیں بچے گا نہ انصاف کرنے والا ہے نہ انصافی کرنے والا ہے دونوں مر جائیں گے اور آخرت والے دن سب کے ساتھ پر پشتا آ رہے ہوں گے کہ آج اس وقت معاف کیا ہوتا میں آپ کو کہ بتا دوں میرے ایک استار سے کہہ رہے تھے کہ جس بندے نے انصاف لینا ہے نا وہ سب سے وہ کتار میں کھڑے ہوں گے اور آخرت میں بھی کچھ ایسے لوگوں میں جو کتاروں میں ہی نہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ انہیں معاف کر دیا ہوگا اس جب انہیں معاف ہی کر دیا تھا ان سے کیا انصاف کی ان کے کیا کیس لڑنے کسی نے کیا خوبصورت فلسفہ ان کا تھا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس پتھر کو توڑنے کے لئے کہہ رہے تھے جو ہم اپنے دل میں گراج کینہ کا اور آناد کا جو پتھر ہم نے رکھا ہوتا ہے اس کو توڑتے رہیں گے تو وہاں پہ کیوں میں نہیں کھڑا ہونے پڑے گا وہ کتار جو ہے نا وہ پچاس ہزار سال کی کتار ہے وہ در اس کتار میں کھڑے ہونے سے ہی آپ کو پتہ نہ آخرت میں لوگ اپنے پسینے اندک میں ڈوب چکے ہوں گے اتنا معاملہ خراب ہو رہا ہے وہاں پہ تو وہاں پہ کیا انصاف کی طبق کو کرنی ہے آپ نے مطلب ملے گا تو سب کوئی جو انصاف چاہتا ہے وہ پھر کتاروں میں کھڑا ہوگا جو چھٹی چاہتا ہے وہ یہاں پہ معاف کرتا ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے کہ معافی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں قرآن پاک میں احسان کرنے والے کو جو حق المحسنین تو ہم پھر ہم نے پتہ نہیں کیا ایک دنیا بنا لی ہے جس میں ہم نے ہر جگہ کٹہرے کھڑے کیے ہیں اور اپنی ماں تک کٹہروں میں کھڑا کر دیتے ہیں ہم ایسے ظلم ایسا ہم آجندر آگئے ہیں ظلم ظلم ہے انصاف کا جو ہے نا طرح جو ہے وہ نائنصافی ہے ظلم ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انصاف نہ کیا تو ظلم کر رہے ہوں گے حالانکہ جو رحم نہ کرے اصل میں ظالم تو وہ ہے تو رحم جو ہے وہ نائنصافی اور انصاف کے کٹہرے کی دنیا میں نہیں آتا رحم is a totally different world so میہ بی بی کی طلاق ہو جائے ساری ساری عمر بات نہیں ہوتی دو مسلمان تھے آپس میں بچے بھی ہیں بات نہیں ہوتی کیوں کیونکہ مجھے مجھ سے بھولا بھلایا نہیں جاتا آپ بے شک نہ بھولیں معاف کریں اللہ کے لئے دو دوستوں کی آپس میں قطعہ تعلق ہی ہو جائیں پچاس پچاس سال ہو جاتے ہیں قبیلی الگ ہو جاتے ہیں دو بھائیوں کی آپس میں جہداد کا مسئلہ ہے بے شک مسئلہ رہے آپ کا جس نے آپ سے کہا ہے مسئلہ نہ ہو مگر اسلام کے تعلق کے اندر دین کے تعلق کے اندر امت کے تعلق کے اندر آپ نے ایک دوسرے کے لئے قربانیاں اور عصار کا جذبہ ختم نہیں کرنا بے شک آپ ایک دوسرے سے باتشیت بھی کر رہے ہوں باتشیت تو کر رہے ہوں روز کر رہے اس سے یہی ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے آئی عزت رہی گی آپ آپس میں ہمیں ہم اتنا بڑا رسک لے لیتے ہیں کہ ایک دوسرے سے انصاف کی جیم کھلیں گا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت بڑا خرچہ ہے کہ ہم آئی عزت نہیں رہی گی ہم بڑے بے عزت ہوں گے کیونکہ کئی نہ کئی ہم سے بھی نائنصافی ہوئی جاتی ہے تو لوگوں سے انصاف انصاف کھیلیں گے تو پھر وہ لوگ بھی آئیں گے لائن میں کھڑے ہوں گے جن جو پر آپ کی طرف سے دانشتہ یا نہ دانشتہ طور پر نائنصاف ہوئی گے لوگوں کو آپ معاف کرتے پھر رہے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے بھی وہاں پر آپ چھپا کے معاف کر دیں گے جن لوگوں کے آپ دیندار ہیں ان کی آگے بھی تو آپ کو عزت چاہیے نا اللہ تعالیٰ یہ ہیں جو معاف کریں گے آپ کو میں کیا بتاؤں راستے کے بھی حقوق ہوتے ہیں راستے کے بھی پتھر اٹھانے کے حقوق ہوتے ہیں ہم کدھر سے بچنے والے ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو سارا حق کا یہاں ہو چکا ہے اگر راستے سے پتھر بھی نہیں اٹھائے ہمیں ہم سے تو وہ راستہ پوچھ لے گا تو ہم انصاف کی کہانیاں نہ کھلیں یہ یہودی کھیلتے ہوتے تھے ہر وقت اسلام ذہم کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں نہیں پہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ انصاف کیا چیز ہوتی ہے تو کبھی زندگی میں نہ مانگے آپ مطلب ہم تو دلیل ترین قوم ہو جائیں گے اگر ہم صرف انصاف انصاف کھیلتے ہوگا سو اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہی کیا کریں اللہ تعالیٰ میں اسے انصاف نہیں کریں بہر رہم ہی کریں بڑا ہم نے ہر بندے پاس لسٹ ہے ہزاروں ہزاروں لوگوں کی لسٹ ہے کہ اس سے بدلے لینے کیامت والد سب خدا رہا سب کو معاف کریں تاکہ جن لوگوں کی لسٹ میں آپ کے نام ہے نا ان لوگوں کے سامنے اور اللہ کے آگے آپ کو وہ بیزت نہ کر دیں کئے کی طریقہ ہے کہ آپ لوگ معاف کرنا شکر کریں ورنہ انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قطیرے میں کھڑا ہو اللہ کے قطیرے میں کھڑا ہو